محمدی سیڈی سینٹر فتہگر ایجنسی روڈ رویل پورا سیالکہ رابطہ محمد علی 03 0061 33713 محمد عثمان 03 00617 1414 ہیدری صاحب جب آپ حضرات کے سامنے خطاب فرما رہے تھے آپ بلا تخیر دافت خطاب دینے والا ہوں چڑھنے سیکٹی اہلِ حدیث یودفور صبح پنجاب مقررِ زشان فاضلِ نوجہان حضرت مولانا حافظ محمد قسیم شیخ عبدی صاحب کو تعویٰ دیتا ہوں مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں ان کی آمی سے قبل اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے نارہِ تکبیر نارہِ تکبیر مرکزی جمعیت اہلِ حدیث یودفور صبح اہلِ حدیث یودفور صبح پاکستان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یادیه اللہ فلا مزل لہو ومن یزللو فلا ہادی لہو وَأَشْهَادُ أَنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا عَبَادُ فَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّزِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا اُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَىٰ كَبْرِهِ مَسْجِدًا وَسَوَّرُوا لَهُ تِلْكَ السُوَرَ أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ إِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكُمَ صَلِّمْ وَسَلِّ عَلَيْهِ معزز حضرات و خواتین انتہائی ممنون ہوں اپنے بھائیوں کا جنہوں نے آپ کی زیارت کا مجھ جیسے گناہگار کو شرب بکشا ہے اللہ اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے بڑے لوگ قائدین جن سے سیکھ کر ہم اس جگہ تک پہنچے ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں برقات کا نظور فرمائے میری مراد محترم المقام رانا خلیق احمد خانسہ پسروری صحت والی ایمان والی اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے اور آپ بھائی جو دین کی محبت لیے یہاں پہ جمع ہے اللہ سب کا یہاں پہ آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما کر نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے حضرات جن حالات سے آج ہم دو چار ہیں انفرادی طور پر اجتماعی طور پر جتنے مسائل ہیں اس سے کہیں مسائل زیادہ تھے مشرقین مکہ کے خوف جیسی بیماری کا آج ہمیں خطرہ ہے جو خوف ان پر تھا وہ ہم پر نہیں ہیں بھوکے پیاسے وہ مرتے آپس کی لڑائی جگڑے اس حد تک کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پورے پورے قبیلے کو ختم کر دیا جاتا اور حالی نے ایک چھوٹے سے جملے میں ان کے سارے انداز اور طور طریقوں کا تذکرہ کیا ہے چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ وہ مار اور لوٹ میں تھے یگانہ فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے بھائیو کوئی خرابی ایسی نہیں جو خرابی مشرقین مکہ کے اندر نہ پائی جاتی ہو ہر وہ مسئلہ ہر وہ فتنہ جس کا آج ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہر اس مسئلے سے وہ لوگ ان کو سامنا کرنا پڑتا مسائل ان کے مسائل ہمارے حضرات انفراتی زندگی ہو تب بھی اجتماعی زندگی ہو تب بھی عرش والے رب نے ان تمام مسائل کا حل عقیدہ توحید میں بیان کیا ہے میرا رب کہتا ہے توحید مان لو اللہ خوف بھی دور کرے گا فقیری بھی دور کرے گا قتل و غالت بھی دور ہوگی فہاشی بھی دور ہوگی عقیدہ تم اچھا کر لو اللہ تمہارے سارے مسائل کا حل فرماتیں گے ملوم ہوتا ہے ہر مسئلے کا حل عقیدہ توحید میں ہیں جو قوم شرک کرے وہ قوم قتل بھی کرتی ہے جو قوم شرک کرے وہ قوم زنا بھی کرتی ہے جو قوم شرک کرے وہ قوم بھوکی مرتی ہے جو قوم شرک کے اندر مبتلا ہو قتل و غالت اس قوم کا حصہ بن جاتا ہے حضرات جو میرے رب نے فارمولہ بیان کیا ہے مسائل کو حل کرنے کا آج اسی فارمولے کی ضرورت ہے قسم ہے رب قعبہ کی ملک پاکستان میں عقیدہ ہے توحید عام ہو شرک کے اڈوں کا خاتمہ ہو انشاءاللہ بھوک بھی ختم ہوگی خوف بھی ختم ہوگا مسائل بھی حل ہوں گے جتنے مرضی کمیٹیاں بنائی جائے جتنا مرضی زور لگایا جائے رب اکبر کی قسم ہے یہ مسائل اتنی دیر تک حل نہیں ہوں گے جب تک شرک کا خاتمہ نہ ہو عقیدہ توحید کا نفاظ نہ ہو اور یاد رکھنا میں طالب علم ہوں چند باتیں ارز کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کائنات کی ہر چیز کا عقیدہ ہے توحید ہے کائنات کی ہر چیز کا عقیدہ ہے اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک ہے نہیں اللہ دڑالیو بول دے کیوں نہیں جی اللہ تیرا کوئی شریک ہے نہیں قرآن کریم کے قائد میں نے پڑھی ہے رانہ صاحب وہ پڑے آجے ہو کیلئے ہے میں آجتے ہیں آنمار کے نا جی نہیں جی لدر جی میں آجتے ہیں نا سڑھے میں آجتے ہیں نا جی لدر تے لدر جب پندرہ منٹ بار کھجر ہوں دا رہے ہیں کوئی اگے ٹھوڑ دا ہی کوئی پیچھے ٹھوڑ دا ہی کوئی ہندہ گہاں چل جو ماشاءاللہ 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 احلام و سہلم قاری اسمائل عطیق صاحب حافظہ اللہ اللہ علماء کرام کی حاضری قبول فرمائے حضرات آئے میں بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں چند منٹوں کی بات ہے توجہ کریں اللہ آپ کی زندگیوں میں برکات کا نزول فرمائے اللہ اسی طرح دین کے کام دین کی مدلسیں ان کا انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت تک یہ سسلہ جاری و ساری رہے حضرات قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی میرے رب نے اس آیت کے آخر میں فرمایا ہے اولائی کا ہم شر البریہ انسانوں کے ایک گروہ کا تذکرہ اللہ کہتا ہے یہ گروہ کائنات کا بدترین گروہ ہے اللہ انسان تو وہ ہے جن کی عظمت کا تذکرہ تو نے قرآن میں کیا تو کہا والا قد کرمنا بنی آدم اے آدم کے بیٹے میں نے تجھے عزت سے ہم کنار کیا شان تجھے میں نے عطا کی عظمت تجھے میں نے عطا کی مقام تجھے میں نے عطا کیا افضل المخلوقات اشرف المخلوقات انسان تھا اللہ سبب کیا ہے تو نے اس زگہ پر فرمایا اولائی کا ہم شر البریہ یہ سب سے برا یہ سب سے غلیص درین یہ سب سے گندہ درین اللہ وجہ کیا ہے ہرمایک سبب ایسا ہے جب انسان وہ گناہ کر لیتا ہے وہ انسان جانوروں سے برا وہ انسان کائنات کی ہر مخلوق سے برا اللہ وہ گناہ کیا ہے اِنَّ الَّذِينَ قَفَرُوا مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَا حرمیج جو بندہ شرق کرتا ہے میرا رب کہتا ہے اولائی کا ہم شر البریہ شرق کا ارتقاب کر کے وہ کائنات کی ہر مخلوق سے گندہ ہو جاتا ہے سب سے گر جاتا ہے کیوں؟ ہر مخلوق کا کیتا ہے اللہ تیرا شریک اور لدہ ڈالے اور بولو اللہ تیرا کوئی شریک جب انسان ہو کے کہتا ہے وہ داتا ہے یہ داتا ہے وہ غوث ہے یہ غوث ہے وہ دیتا ہے یہ دیتا ہے وہ رازق یہ رازق وہ اولادے یہ اولادے وہ رزق دینے والا یہ دینے والا وہ دعائیں سننے والا یہ سننے والا جب انسان ہو کے کہتا ہے اللہ کا شریک ہے میرا رب کہتا ہے اولائی کا ہم شر ال اللہ کہتے ہیں ہر مخلوق سے برا ہے میں صحیح مسلم کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں حضرات دائیں حدیث کا ترجمہ اِزَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ سَالِحِ بَنَوْا لَا قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَسَوَّرُوا لَهُ تِلْكَ سُوَرَا اُلَائِكَ شِرَارُ الْخَلْقِي اِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جو مضمون قرآن کی آیت کا وہی مضمون نبی کے فرمان کا جو بات قرآن کی آیت میں وہی بات حدیث مصطفیٰ میں میرے نبی نے کہا مشرقین مکہ جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا اور سادہ ترجمہ کسی مولوی کو یہ حدیث سناو اور اسے کو مولوی صاحب اس کا سادہ ترجمہ کر دے اللہ کی قسم میں مر جائے گا پر حدیث کا ترجمہ اس کے مذہب کے خلاف ہے سادہ ترجمہ پیغمبر کی حدیث کا اِزَا مَادَا فِيْهِمُ الرَّجُلُ سَالِحِ جب ان میں نیک بندہ فوت ہو جاتا مبو فرماتے پھر کیا کرتے بناوالا قبر ہی مسجدہ اس کی قبر پہ مسجد بناتے جبہ قبہ تمیر کرتے یہیں پہ بس نہیں ہے کیوں کرتے ہیں ہمارے معاشرے کے یہ لوگ حضرات حدیث ہے ابو جہل کرتا رہا ابو لہب کرتا رہا اُطبا کرتا رہا شہبہ کرتا رہا بڑے بڑے کافروں گا جو عقیدہ وہی عقیدہ آج کے شرک کرنے والوں گا میرے نبی نے کہا ایک بندہ فوت ہو گیا ہے کمرہ تمیر کیا ہے سجدے کرتے وَسَوَّرُوا لَهُ تِلْقَ سُوَرَا پیر صاحب کی تصویریں بنا کر کمروں پہ لگا دیتے دیواروں پہ میرے نبی فرماتے ہیں اُلَائِكَ شِرَارُ الْخَلْقَ اور حدیث بھی کہے قرآن کہے اُلَائِكَ هُمْ شَرُّ الْبْرِيَّةِ حدیث کہے شِرَارُ الْخَلْقِ ساری کائنات سے گندہ ہے ساری کائنات سے برا ہے کہ وہ جو شِرَہ کرتا ہے جس کا حقیدہ ہے نیک بندہ مر جائے قبر کو پکہ کرے اوپر کمرہ بنائے اوپر تصویریں لڑکائے پھر تصور رکھے یہ سنتا ہے یہ دیتا ہے لے کے دیتا ہے میرے نبی نے کہا ہے ساری کائنات کی مخلوقوں سے اللہ کے نزی کوئی گندہ ہے تو یہ ہے جس کا حقیدہ شرق والا حضرات آؤ ایک قرآن کی عید پڑھی ایک حدیث صحیح مسلم سے اب میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں کیوں رب نے کہا نبی نے کہا ساری مخلوقات سے گندہ اور سبب یہ ہے ہر جاندار اور ہر بے جان چیز کا حقیدہ ہے اللہ تیرا کوئی شریک ہے اب ایک حدیث سننا بے جان چیز کی بخاری شریف میں شہابہ کہتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے وَالَقَدْ كُنَّا نَسْمَوْ تَسْبِيحَتْطَعَامْ وَهُوَ يُوْقَلْ حدیث صحیح البخاری میں دین کا تالے بلم اہلِ حدیث تالے بلم اللہ کے فضل سے بڑا خطیب ہو تب بھی تالے بلم ہو تب بھی بات رب کے قرآن کی پیغمبر کے فرمان کی اور سننا حدیث میرے نبی کی صحابی کہتے ہیں پیغمبر کا زمانہ آپ کی حیاتی آپ کی زندگی ہم دستر خان پہ بیٹھے لکمہ اٹھایا اور روٹی چکی روٹی تو روٹی جان دارے کے بے جان ہے اور ٹکڑ پیرنا لے وہ بولوتے سی کھا گیا ہے ہوگے نہیں آئے جان دارے کے بے جان ہے بے جان ہے بے جان ٹکڑے سے آواز آئی سی ابھی کہتے ہیں ہم نے اپنی کانوں سے سنا ہے بے جان ٹکڑے نے بولا ہے سبحان اللہ توسی نہ پڑے آجے ویسے گناہ نہ کتے ہو جائے پڑو آدھرا نہ لگے اے کبری پیر پڑو یار ماشاءاللہ ماشاءاللہ حدیث سننا ٹکڑا روٹی کا آواز آئے سبحان اللہ کیا مطلب ہے سبحا یو سبیہو تسبیحا ترجمہ کیا ہے وہ بے جان ٹکڑا کہتا ہے اللہ تو پاک ہے تیرا کوئی شریک جب انسان ان کے کہتا ہے نا ہے پھر میرا رب کہتا ہے اولائی کا ہم شر جا تو تو بے جان چیزوں سے بھی گندہ ہے بے جان چیزوں کا عقیدہ اللہ تیرا کوئی شریک ایک جاندار چیز کی مثال سننا حدیث یہ بھی سیو البخاری میں اللہ کا فضل ہے ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے تو حدیث پڑھائی جاتی ہے ہمارے علماء بیان کرتے ہیں حدیث بیان کرتے ہیں بخاری کی حدیث مرہ نبی من الانبیاء نبیوں میں شیخ نبی سفر کرتے کرتے نا تھکاوڑ میں سوس ہوئی نیند آگئی کارا ساتھ نمڑا تن چونٹی آگئی چونٹی اوہ کیڑی آگئی آگے نبی کے پاؤں پہ کٹا نبی کی نیند اکھڑ گئی ہائے حدیث پاک کے لفظ ہیں نبی اٹھے حکم دیا چونٹیوں کی اس بل کو آگ لگاؤ آگ لگی عرص والے رب نے جبریل کو بیجا فَأَرْصَلَ اللَّهُ چونٹی کا کیتا ہے اللہ پاک ہے اللہ کا کوئی شریک جب لدڑ کا گاؤں کا مولوی کہے کوئی انسان کہے وہ داتا ہے زمین والا داتا وہ دیتا ہے یہ دیتا ہے پھر میرا رب کیوں نہ کہ اُلَائِكَ هُمْ شَرُّل اور غلط سمجھ ہونڈی ہے کہ نہیں ہونڈی نہیں ہونڈی تو میں قدیس اور سنانا پھر انسانہ سمجھ مزید آئے حدیث مسلمت احمد میں سی سنس سے سیدنا سلمان علیہ السلام ہے قیت سالی ہوگی بارش نہیں ہورے لوگوں کو ساتھ لیا ہے واقعہ بڑا مشہورہ لیکن ایک نقطہ بیان کرنا چاہ چاہوں سمجھ آئے گی بات کی اس کی دعا کرنے کے لئے سلمان علیہ السلام نے دیکھا کیڑی ہے رافیتن قوائمہ اِلَسْسَمَا اس کا پیٹ نیچے ہے ٹانگیں اس کی اور بولو ٹانگیں اس کی ہائے اللہ سے دعا کر رہی ہے اللہمہ اِنَّا خَلْقُ مِنْ خَلْقِگا اب بات پہ غور کرنا شارحی نے لکھا ہے کیڑی کا پیٹ نیچے ٹانگیں اوپر اس کا عقیدہ ہے اور جو دعائیں سنتا ہے کہاں رہتا ہے اتنا بڑا دماغ مولوی کا وہ کہتا ہے زمین کے نیچے رہتا ہے ٹانگیں اوپر آسمان کی طرح رب سے مانگے اس کو پتہ ہے جو بارش دیتا ہے اوپر دعائیں سنتا ہے اوپر رزق دیتا ہے اوپر جب انسان ہو کے کہتا ہے زمین کے نیچے ہے یہ دیتا ہے لے کے دیتا ہے منگواہ کے دیتا ہے قریب کرتا ہے پھر میرا رب کہتا ہے اُلَائِكَهُمْ شَرُّلْ جَا تُوْتِ اِنَا تو بھی پیڑا ہے اگر نہیں سمجھ آئی تو قرآن کی ایک ہے سنہتا ہوں اولا قد قرآن کریم کی آیات ہیں اور صورت نمل ہے قسم رب کی اللہ کو اس چونڈی سے پیار اتنا ہے اللہ نے قرآن کی ایک پوری صورت کا نام صورت نمر رکھ دیا ہے کیڑی کو عقیدہ توحید کی سمجھا ہے کسی انسان کو نہیں جو قبروں کو پوجھے قبروں کو سجدہ کرے تواف کرے عقیدہ رکھے یہ دیتا ہے قریب کرتا ہے قبول کرواتا ہے سننا حدیث پاک کے لفظ میں نے آپ کو سنائے صورت نمر رکوع نمر دو عرص والے رب کا قرآن حضرت سلیمان علیہ السلام دعوود علیہ السلام کے وارث بنے نبوت کے علم کے حکمت کے لوگوں کو ساتھ لیا چل پڑے سفر کرنے کے لیے قرآن ہے قرآن جب سفر شروع کیا نا قَالَتْ نَمْ لَتُنْ يَا أَيُّهَنَّمْ لُدْخُلُهُ مَسَاقِنَكُمْ لَا يَحْتِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ عزرات حدیث پاک کے الفاظ اب قرآن کریم کی آیات صورت نمل پارہ نمبر انیس اور صورت نمل رکو نمبر دو گر جا کے ترجمے سے پڑھنا قرآن کی آیات کو کھول کسی کے آگے رکھ حجرت ترجمہ کر کے بتا اس کا ترجمہ کیا ہے قرآن کی اس آیت کا ترجمہ بتائے گا عقیدہ توحید ایہ ہوگا مسئلہ کے اہلِ حدیث ایہ ہوگا قرآن کا ترجمہ سلیمان علیہ السلام آئے کیڑی کہتی ہے دوسری کیڑیوں کو ملکہ کہتی ہے کیڑیوں کی ملکہ سردار کہتی ہے کیڑیوں اپنی اپنی بل میں آپ بول دیں کہ ہونہی جے داخل ہو جاؤ کیوں لَا يَحْتِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہیں ایسا نہ ہو سلیمان علیہ السلام اور ان کا لسکر تمہیں پاؤں تلے روند دیں اور ان کو پتا بھی جلے گا نہیں ان کو پتا نہیں کیڑی کا عقیدہ عالم الغیب جب اتنے موٹے دماغ والا کہتا ہے نا یہ ولی بھی غیب جانتے ہیں نبی بھی جانتے ہیں پھر میرا رب کہتا ہے اُلَائِقَ هُمْ شَرُّلُ جَادُونَ دیں اِنَّا تم ہی پیڑھا ہے گالے سمجھ آئی کہ نہیں میں ختم کرنے لگوں ایک واقعہ ایک قدیس سن لیں قرآن کی دو تین آیاز سنا کے بعد کو ختم کرتا ہوں حضرات توجہ قسم میرے رب کی کائنات کے ذرے ذرے کا عقیدہ ہے اللہ ایک ہے بعدہو لا شریک ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے وہ شریکے سے پاک ہے ہر عیب سے پاک ہے ہر نقص سے پاک ہے ہر چیز کا عقیدہ کیڑی نے کہا پتا شلیمان علیہ السلام کو پتا چلے گا اس کا عقیدہ عالم الغیب اسی صورت میں تھوڑا سا آگے چلیں فَتَبَسَّ مَزَاهِكَمْ مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ عَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَةَ قَلَّتِي اَنْ اَمْتَ عَلَيَّا وَعَلَى وَالِدَيَّا حضرات قرآن کی آیاتیں حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کیا شکر ادا کرنے کے بعد آگے چلے وَتَفَقَّتَ تَتَّعِرِ فَقَالَ مَا لِيَ لَا عَرَ الْحُدْحُدْ اَمْ قَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَا اُوَزِّبَنَّهُ عَزَابًا شَدِيدًا اَوْلَى اَزْبَحَنَّهُ اَوْلَى يَعْتِيَنِّ بِسُلْطَانِ مُبِينَ فَمَا قَسَا غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ اَحَدْتُ بِمَا لَمْ تُحِدْ بِهِ وَجِئْتُ قَا مِنْ سَبَعٍ بِنَبَعٍ يَقِينَ اِنِّ وَجَدْتُمْ رَأَدًا تَمْلِقُحُمْ وَعُوْتِيَتْ مِنْ قُلِّ سَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ نَزِيم وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِسَمْسِ اللہ اکبر سلمان علیہ السلام آئے پرندوں کی آدھری شروع ہے خود خود پرندہ نظر آیا سلمان علیہ السلام کہتے ہیں کدھر چلا گیا ہے چھوٹی بھی نہیں لے کے گیا واپس آئے گا نا اُعَذِبَنَّهُ اس کو سزا دی جائے گی اگر کوئی معقول عذر نانا ہوا اَوْلَىٰ اَزْبَحُنُ تو اس کو زبا کر دیں گے تو اگر معقول عذر ہوا اَوْلَىٰ يَعْتِيَنِ بِسُلْطَانِ مُبِين پھر بغیر سزا کے اس کو معاف کر دیں اچھا اتنی باتیں سلمان علیہ السلام کر رہے ہیں ہدھ ہدھ آ گیا ہدھ ہد سادہ ترجمہ قرآن کا ہدھ ہد کہتا ہے فَمَا قَسَ غَيْرَ بَعِيد فَعَلَىٰ أَحَدُّ بِمَعْلَمْتُ حِتْبِهِ ہدھ ہدھ پرندہ پایا وزن نہیں جہوں دا ہدھا پایا وزن نہیں اُتو عیدی گوائی ہے میرے نبی نے فرمایا ہدھ ہدھ نو قتل اکیتہ چوہید کی گوائی کیا کہا ہدھ ہدھ پرندہ آیا حرمایا حضرت جو خبر میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس اکی آکو گے ہدھ ہدھ نو بابی ہو گیا ہے قرآن کا سادہ ترجمہ کسی کے پاس لے جائے اسے کہ حضرت اس کا ترجمہ کر دے ہدھ ہدھ پرندہ کہتا ہے اَحَدُّ بِمَعْلَمْتُ حِتْبِهِ حضرت جو اطلاع میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس عقیدہ توعید فطرت ہے فطرت کیا ہے عالم الغیب اللہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں جو انسان ہوگے کہتا ہے نا ولی غیب جانتے ہیں نبی عالم الغیب ہیں فلاں ہیں میرا رب کہتا ہے اُلَائِكَ هُمْ شَرُّ جہاں تو تو پرندوں سے بھی برا ہے اس کا عقید ہے سن لو ہمارا مسئلہ کیا ہے سننا مسئلہ کیلے حدیث کیا ہے عالم الغیب کون ہے اب بول دے کیوں نہیں پھر بولو جنین اپنا محبتے پھر بولو عالم الغیب اللہ اور اس کائنات میں اگر سب سے زیادہ کسی کے پاس علم ہے تو محمد الرسول اللہ ہے عالم الغیب اللہ ہے کئی دوسرا نہیں مسئلہ کیلے حدیث فطرت ہے فطرت کا تقاضہ ہے اللہ تیرا شریک نہیں اور یہی حد حد پرندہ کیا خبر لائے ہو کہتا ہے حضرت پہلی خبر تو یہ کہ میں نے ایک بی بی کو حکمران پایا ہے بی بی کو مفسرین علی کا ہے حد حد نے جو تحجب کیا نا یہ بھی فطرت ہے فطرت ہے کہ بی بیاں حکمران بی بیاں ناظم حضرت جی اس پینڈے دی ناظم یہ دیئی ہے نا بی بی جے اُتھوں دی ایم این اے ایم پی اے بی بی جے یہ تحجب کی بات ہے اچھا اور کیا ہے اور کیا مسئلہ ہے کہتے ہیں حضرت ایک اور بات دیکھی ہے وَجَتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ الْشَامْسِ ہائے وہ بی بی اور اس بی بی کو ماننے والے سجدہ سورج کو کرتے ہیں تحجب کس نے کیا ہے اللہ جانتا ہے اتنے اتنے موٹے دماغ ہیں اتنے اتنے موٹی کتابیں مولویوں نے کالی کر دی یہ تعظیمی سجدہ دوسرا نہیں ہے عقیدہ فطرت ہے فطرت کا تقاضہ ہے سجدہ ایک اللہ کو اللہ کی علاوہ سجدہ جائز نہیں کائنات کے ذرے ذرے کا کیتا ہے سجدہ اللہ کو ہے اللہ کے علاوہ جائز ہے قسم میرے رب کی اہلِ عدیث نے رب کا قرآن پڑھا ہے رب کا قرآن پڑھا ہے ہمارے مدارس میں قرآن پڑھا جاتا ہے میں کسی کو کیا مانوں کیا سمجھوں کیا کہو نبیوں کا تذکرہ قرآن کرے ولیوں کا تذکرہ قرآن کرے اور اس خود حود پرندے نے کہا اللہ یسدو لِلَّهِ اللَّذِي چاہیدہ تے اے وے نا کہ انو سجدہ کرن جرا زمین جو انگوریاں کڑھتا ہے اللہ یسدو لِلَّهِ اللَّذِي یُخُنِجُلْ خَبْعَ اور سننا قسم اللہ کی میرے نبی کے پاس سے آبی آئے ہیں محبوب میرا جی چاہتا ہے آپ کو سجدہ کروں جس علاقے سے آیا ہوں نا اس علاقے کے بڑے سجدہ کرتے ہیں اپنے بڑے کو اپنے درویس کو اپنے سردار کو آپ زیادہ لائے گئے ہرمیہ خبردار اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے ہرمیہ بتا اگر میری قبر کے پاس سے گدرے گا تو سجدہ کرے گا شعبی کہتا ہے محبوب سجدہ او بولو سجدہ اب بھائیو جب نبی کی قبر پہ سجدہ جائز نہیں ہے یہ نانگے شاہ یہ پینگے شاہ یہ قبوہ شاہ فلانا شاہ اللہ کی قسم اہلِ حدیث گٹ سکتا ہے پر ان کو سجدہ نہیں کر سکتا اور حالی نے تڑب کے کہا ہے کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر جو ٹہرہ بیٹا خدا کا تو کافر جو کے آگ پر بہر سجدہ تو کافر کو آکم میں مانے کرسمہ تو کافر مگر ان مومنوں پر کشادہ راہیں پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں مزاروں پہ جا جا کے مانگئے دعائیں نہ توہید میں کچھ خلل اس سے آئے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان اور ایک دوسرے شاعر نے کمال کیا ہے اس نے کہا کہیں نحلِ مرکت کی چھاؤں میں سجدے کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے یہاں اور وہاں ہانکاہوں میں سجدے یہ کبہ پرستی کے بامال سجدے مزاروں پہ جا جا کے دن رات سجدے یہ سب بیج پیروں کا بویا ہوا ہے کہ ہر شخص بدعت کا جویا ہوا ہے حضرات یاد رکھنا عقیدہ توحید فطرت ہے اور میں اکثر کہتا ہوں ابو جال ابو جال انڈ کمپنی ان کا قصور کیا ہے تین باتیں ہیں ربنے ان کو مشرق کا ہے تین باتیں کتنی اور لدہ ڈالے وہ بول دے کیوں نہیں سے یاد رہیں گے اللہ پہلی بات ان کا عقیدہ تھا یہ یہ خود نہیں دیتے اللہ سے اللہ سے ہا اولائی شفعاؤنا انداللہ سورة یونس آیت نمبر اٹھارہ یہ سفارش کرتے ہیں ساڑھی اے نہ آگے اے نہ دی دوسری بات سورة زمر ہے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُغْرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ ذُلْفَا کہ ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں یہ ہمیں اللہ سے ملا دیتے ہیں یہ اللہ کے قریب کرتے ہیں یہی آج کا بندہ کہتا ہے اللہ نہیں ملتا اللہ والے اور یہ عقیدہ آج ہے یہ عقیدہ مومن کا نہیں نبی کے ماننے والے کا نہیں مواحد کا نہیں اور قرآن ہے سورة زمر ہے بارہ نمبر تئیسوہ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُغْرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ ذُلْفَا یہ اللہ کے قریب کرتے ہیں اور تیسری بات وہی بات ہے جو آج کا ہمارا بھائی میں تو بچارہ کہوں گا قسم اللہ کی اللہ ہدایت عطا کرتے اور میں اللہ جانتا ہوں اہلِ دیسو پیار محبت سے دعوت تم پیش کر دو اللہ کی قسم رستے میرا اللہ کھولے گا بڑے بندے ہیں جن کو قرآن کھول کے دکھایا ہے کہندہ آفا جی نہ مولویاں نے بھیڑا ترجے کہ جی دسیا ہی نہیں قسم میرے اللہ کی ابھی کل پرسوں کی بات ایک بزرگ عمر سیتا کہندہ آفا جی پول کے جمعہ پڑ بیٹھے ہیں اہلِ دیسو پیچھے تے ساڑے تے مولوی نے دبی رکھیا جی وابی نبی جنو نئی مان دے منکر جے منکر جے منکر جے کہندہ میں تیران ہو گیا مولوی صاحب نے شروع بھی نبی پاک تو کیتا ہے تے انڈ بھی نبی پاک تے ہی کیتا ہے کہندہ ساڑے مولوی نے پوری زندگی نہیں نالیا اہنیا دیسا نہیں سنائیا اہنیا جنیا مولوی صاحب نے ایک کوئی جمعہ سنا چھٹیا نے کہندہ آفا جی ایک کو اور جمعہ پڑیا ہے اللہ نے مقدر ہی ہرے کر چھٹے نے اب بتایا کر ان کو بتایا کر عقید ہے توحید کی تعلیم دے قرآن کھول کے بتا سور نمل کی یہ آجات ہے کیڑی کا عقید ہے خود خود کا عقید ہے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے اور تیسری بات سن لیں میں اپنی بات کو ختم کروں وہی عقیدہ جو آج کے مسلمان کا ہے وہی ابو جہل کا وہی ابو لہب کا وہ عقیدہ کیا ہے ان کا نظریہ تھا کہ یہ جو مارے مابود ہے نا قبر میں پڑے لات مناد و عزہ یہ سارے نیک بندے ہیں سارے آٹھ بندے نیک کے نیک ہیں لات مناد و عزہ حبل ود سوا یغوس یعوق نصر ان میں سے کئی کا تذکرہ قرآن میں باقی احادیث میں کیا نظریہ آئے کہ ان کے پاس خود اختیار نیا فجی کولوں نہیں دین دے انہیں جو گیتے ہیں ہی نہیں کیسے دیتے ہیں اللہ نے انہانوں اختیار دیتا ہے اللہ نے ان کو احادیث صحیح مسلم کی کتاب الحج میں باب العمرہ میں میرے نبی حرم پاک میں بیٹے ہوئے یا اللہ ہمیں بھی زیارت نصیب کر دے اویٹی لیو آکھ و حمین راب دیسوں پتہ نہیں کیدوں کیدی قبول ہو جانی اللہ بار بار لہ کے جائے اللہ بار بار حرمین کی زیارت نصیب فرمائے حضرات سننا میرے نبی حرم میں ابو جہل ابو لہب اجبہ شہبہ بڑے بڑے سردار کافروں کے بیت اللہ کا تواف کرتے میرے نبی حرم پاک میں موجود ہیں پردے لبائک اللہم لبائک لا شریک علاقہ میرے نبی فرماتے ہیں کدن 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 کیا مطلب ہے اے اچھا ہی ٹھہر جاؤ اللہ تیرا کوئی شریک اور پہڑی عادت بھئی جاندی کی دنجھے نہیں ٹھہرے کہتے ہیں اللہ شریکن ہوا لاکا تم لکو ہوا ما مالکا تیرا کوئی شریک نہیں وہ تیرا شریک ہے جس کو تو خود اختیار دے کے اپنا شریک بنا لہتا ہے کیا عقیدہ ہے ان کا عقیدہ تھا ان ہمارے محبودوں کے پاس علم خیب بھی عطائی حاجت روائی بھی عطائی مشکل کشائی بھی عطائی یہ دیتے ہیں اس کی عطا سے آج میرے بھائی کا عقیدہ یہی عقیدہ کہتے ہیں خود مالک نہیں خود اختیار نہیں اللہ نے اختیار دیا ہے بیٹے دینے کا رزق دینے کا یاد رکھنا یہ تین باتیں ابو جہل کا عقیدہ ہے اگر کسی مسلمان کا بھی ہو عقیدہ شرق والا ہے اور فطرت کیا ہے اللہ تیرا کوئی شرق کائنات کی ہر چیز کئی عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جب تک زندہ رہیں اللہ عقیدہ ہے توحید پہ زندگی نصیب فرمائے موت آئے ایمان کی حالت میں اللہ پاکیسگی والی موت نصیب فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین